اسلام علیکم یورز آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ایسی ڈیفرینشل ایکویشن جو فورتھ آرڈر ہو تو اس کو ہم لوگ کیسے سالو کرتے ہیں تو جو فورتھ آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہے اور ساتھ میں نان لینئر ڈیفرینشل ایکویشن ہے تو ہم اس ایکویشن کو سالو کرنے کا کیا پرانسس ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے آپ ایک ٹرم دیکھیں فلیٹن فلیٹن ٹرم جو ہے یہ ٹرم ہم اس لیے یوز کرتے ہیں آپ اس کو ایکزمپل میں دیکھیں دو یہ ایک ایکزمپل دی گئی ہے اس ایکزمپل میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو فلیٹن میں دیکھیں ایک سیٹ یہ دیا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے تیسرا جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر چوتھا بھی کچھ پڑا ہوئے تو جب ہم نے لکھا فلیٹن تو فلیٹن یہاں پہ ساری چیزوں کو اس نے یونین کر کے لکھ دیا ہے یونین میں آپ نے گور کیا ہے کہ یہاں ا ہے ب ہے سی ڈی ای ایف جی ایچ تو سارے اس نے یہاں لکھ دیئے ہیں اور اگر ہمیں اسے فلیٹن جو ہے اب تو فاسٹ لیول دا کرنا ہے میں ابھی صرف ایک سیٹ کے اندر جیسے دو دو بریکرز ہیں ایک کو ہی اوپن کرنا ہے تو ان دیٹ کیس ہمیں فلیٹن لکھ کے کاما ڈال کے آگے لیول ون تک لکھنا ہوگا اسی طرح ہم لیول ٹو تک جا سکتے ہیں لیول ٹری تک جا سکتے ہیں تو آپ کو اس ٹرم کا بتا ہو کہ فلیٹن ٹرم کیا ہوتی ہے سیکنڈ ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ فلیٹن لیول ٹو اینڈ تھری آف دا ریڈ ڈیپ تھری انٹو دا فاسٹ لیول آف دا زیلٹنگ میٹرکس یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا فلیٹنگ فلیٹن اور پھر اس کے بعد رینڈم ریل ون سے لکھے تھری فائف سیون کامر ڈال کے ٹو تھری ون آور یہ تو اس کا رزیلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ بیک سلیس ڈائمنشن تو اس کو لکھنے سے ہمارے پاس جو رزیلٹ آ رہا ہے وہ ہے اب نے دیکھا یہ رینڈم ریل میں سے تو رینڈم مین آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم رینڈم نمبر لیتے ہیں کوئی بھی بیچ میں سے درمیان سے نمبر اٹھاتے ہیں ابھی جو رزیلٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ کہ بیسک ابھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلیٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز میں لاتے ہیں اب ہم آتے ہیں ہماری ایکویشن پہ اور ایکویشن پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمیں کوئی ڈیفرینشل ایکویشن ہے اور اس کے اندر جو کانسٹنٹ انوالو ہیں وہ یہ سارے کے سارے ہیں وہاں میں ایک کانسٹنٹ ہے ا کی ویلیو 1 بائی 2 بی کی ویلیو 2 رکھ لی ایکس کی ویلیو 1 آور 10 تی کی ویلیو 1 آور 10 ایچ اے کی ون کیو زیرو ایکوال ٹو ون الفا جو ہے ون ایف جو ہے کیو تھیٹا کیو تھیٹا جو کہ ہم نے ون رکھا ہوا ہے انٹو ایکسپونینشل آم مائنس الفا انٹو تی الفا ہم نے رکھ دیا تی کی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور وی کی ویلیو 2 آور 10 اور دی جو ہے یہاں پہ ہم نے دی ویلیو جو ہے ون اوبر انڈرڈ ون اوبر یہ اور یہ یعنی کہ یہ وہ ویلیو ہے جو ہم ویریشن دیں گے مین پہلے ہم نے اس کی جو ویلیو ہے پہلے ون بائی انڈر رکھیں گے ون اوبر دیس 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 یہ جار ویلیو لیں گے سیکنڈ ہم نے ایچ کو ڈی فائن کیا ون مائنس اے انٹو کاز آف پائی انٹو ایکس مائنس ٹی کاز آف پائی انٹو ایکس مائنس ٹی یہ ہم نے ایچ کو ڈی فائنڈ کر لیا اب ہم آتے ہیں سولیوشن ٹو ڈی یعنی کہ ہم نے سولیوشن پہ آگے یعنی جو ایکویشن ہے آپ کی فورٹ آرڈر ڈی پیرنشل ایکویشن ہے اس کی طرف ہم آئے ہیں اور ہم نے یہاں لکھا فلائٹن ایٹ دار ایٹ آف انڈی سال یعنی جب آپ یہ ٹرم لکھ لیتے ہیں ساتھ فلائٹن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایکویشن کو سمپلیفائی کر لیں یعنی کہ ایٹ دار ایٹ آف انڈی سال انڈی سال تو آپ پہلے سے جانتے ہیں تو اب ہم نے لکھا 1 مائنس دی 1 مائنس دی جو ہے یہ آپ کی ایکویشن ہے انٹو 4ہ دیریویٹیو آپ سمتھنگ اس ہے یہاں پہ پلاس 2 انٹو دی وی انٹو ایکویشن کو سمتھنگ ہم یہاں یوز کرنے جا رہے ہیں کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس بانڈری کنڈیشن ہیں ایچ پہ اس کی ویلیو یہ ہے ایس آف ایچ پہ بیلیو یہ ہے ایس پرائیم آف مینس ایچ پہ یہ ہے اور یہ چونکہ یہ فورٹھ آٹر ڈیفرنشل ایکویشن ہے تو اس میں فور کی بانڈری کنڈیشن دوں گی we are close it in a single bracket that is the curly bracket after that we use comma and write the unknowns parameters that is the یعنی کہ یہاں پہ جو ہمیں values calculate کر رہی ہیں that's values are s, s prime, s double prime and s triple prime اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے یہاں دیکھنا ہے جی y y کی value ہم نے دی ہے minus h to h یعنی کہ ہماری وہ range ہے یعنی ہم نے range کی value دی ہے h کو پورا ہم نے define کیا ہوا ہے یہ ہے تو ہم نے اس کے value دی ہے minus h to h اور then پھر اس کے بعد working prediction جو ہے وہ ہم نے 30 رکھ لیا ابھی یہ تو آپ نے just اس کو salve کا لیا تو آپ نے دیکھا کہ fourth order جو ہے ہمارے پاس differential equation ہے جس میں تمام values دی ہوئی ہیں آپ کے h کچھ اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا لکھنے کا method ہوتا ہے جو اس کا solution آتا ہوتا ہے اس سارے کا اس کا نام ہم نے دے دیا s o l to d is a function of d اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کی value دے دیا ہے یہاں پہ اس کو تو اس سے تو آپ نے confuse نہیں آنا کہ what is d here تو یہ just ہم نے اس کو نام دیا ہے اب ہم یہاں سے یہاں ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آجی پلاٹ ہے پھر evaluate ہے table ہے s prime of this اور اس کو salve کرنا ہے اس کے ساتھ اور then d اور d جو ہے value یہ والی value لینی ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے ساتھ ہم نے لے لیا d اور d کے ساتھ یہ والی value لے لی یہ والی جو value ہے پہلے 1 over 100 اور یہ ساری value لے لی اور اس کے بعد ہم آئے گئے y کی value minus h to h لے لی یہ لی اور پھر یہ باقی جو ہے plot style ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں وہ along x axis ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پر along y axis ہوتا ہے باقی جو frame ہے یہ ہم نے false کر لیا exit style جو ہے وہ black کر لیا اور اس کے علاوہ جو ہے plot style وہ line ہے اور black ہے اور 3 جو ہے dot dash ڈیش جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی black ہے اور ڈاٹ ڈاٹڈ black اور ڈیش بلیک اس میں ہمارے پاس جو جو کہ ہمارے پاس values total چار ہیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ 1 over 100 ہے 1 over 10 2 over 10 اور 3 over 10 یعنی کہ اس کی different values کے لیے ہم نے 4 graph draw کرنے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ جو result سے ہمارے کیونکہ وہ چاروں graph بلکل same line پہ آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں problem یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک ساتھ جو ہے breath kit کے اندر ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ fourth order کو کس طریقے سے جو ہے وہ solution اس کا نکالتے ہیں مزید ہم اس کو discuss کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو جو questionerize ہوتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس جو ہے اگر ہم اس plot میں میں اس کو جو ہے پھوڑی دیر کے لیے miss کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جائے دیکھیں یہاں لکھا تھا plot evaluate table اور یہ یہاں ہم لکھتے ہیں plot evaluate table this one is the no we can see here is the first derivative is this one is the third derivative into second solution or d into d value بالکل same ہم نے ساری چیزیں وہی لکھی ہے اب صرف ہمارے پاس فارک کی ہے دی کی ویلیو دیکھیں zero into zero point one zero point one اور zero point two اور یہ تو دے all values are the same ہم نے ساری ڈی کی ویلیوز جو ہیں وہ same لے لی ہیں اب ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اوپر solution ہے یہ first derivative کا solution تھا اب ہم third derivative کا result آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں okay this is going to running یہاں پہ اوپر کانر میں لکھا ہوتا ہے اگر وہ رننگ کر رہا ہے تو some process ہو رہا ہے اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا جو result آیا ہے وہ ہمارا اس type کا ہے میں اس کو یہاں سے قویٹ کر کے لوکل کریں تاکہ پرانیر زیڈ جو ہیں وہ ختم ہو اور آپ نے دیکھا کہ اب ہم جو result لیں گے اس کو آپ یہاں پہ چیک کریں ہمارے پاس جو ہیں اس کو ڈرار کرنے سے جیسے پلاٹ ہے وہ یہ table اور اس کا result ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لائن یہاں پہ آ رہی ہے کچھ بلیک جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ ہم نے third derivative جو ہے اس کو اگر پلاٹ کرتے ہیں second derivative کو کریں تو یہ ہم نے ابھی یہاں پہ second کر دیا ہے اور اس کو run کیا ہے تو وہ اس طرح آ رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ fast derivative کو چیک کریں چونکہ اوپر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لیا تھا کون سا derivative fast derivative اب دوبارہ سے وہی result ہونا جائے یہ جو اوپر ہے تو دیکھیں اوپر والا result ہے تو اگر ہمارے پاس جیسے ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس کا جیسے ہم نے لکھا کوفیشنٹ جو ہے اس کے ہم نے یہ دیکھے تو کون کون سے ڈیریویٹیو جو ہیں ہمارے جو کونسٹنٹ پوٹ کرنے سے وہ یہاں سے فری ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھیں گے جاکہ یہاں لکھا گیا ہے کہ کوفیشنٹ آب 1-d into x4 اور یہ وہ ساری ایکویشن ہے جب ایکویشن کے باہر کوفیشنٹ کا ورڈ لکھیں اور اس کو جب اپلائی کریں جیسے ہماری جو آؤٹپوٹ ہے وہ یہ آرہی ہے 1-d over 2 by 5 d s ڈیول پرائیما یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ جو کونسٹنٹ کی اوپر ویلیوز ہم نے دی ہوئی ہے وہ پوٹ کرنے سے ہمارے پاس جو ہے ڈیریویٹی بھی جو ہیں وہ یہاں سے وینیش ہو جاتے ہیں یعنی یہاں فور ڈیریویٹی بھی نہیں بھیتا جو ہم نے کونسٹنٹ لیئے ہیں تو ہمارے پاس جو ذائر سے ہیں وہ پھر ہمارے اچھے ذائر کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ خود ہی جو ہے فور ڈیریویٹی کو ختم کر رہی ہے مثلا میں یہاں پہ یہ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کچھ ایسی ٹمز دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کوفیشنٹ سے یہاں پہ میں اس پہ آتا ہوں ایولیٹ پہ اور یہاں پہ ہے اب ہم اس کو غور کریں تو اس کی جو آوٹپوٹ ہے وہ کیا آ رہی ہے اب دیکھیں اس کے آوٹپوٹ کیا آ رہی ہے ون پلاس ڈی انٹو ٹو ڈی انٹو ٹو ڈی انٹو ٹو ایس اوپر پرائیم تو اس کا جو رزیلٹ ہے ہمارے پاس اس پورے فارم کا یعنی کہ اس کے اندر ڈی ہے اور یہ ہے لیکن سمپلیفیکشن کے بعد اس کا رزیلٹ یہ آ رہا ہے یعنی ڈبل پرائیم پہ یہ ڈی پینڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کو پلاٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ہمیں یہ ایڈرٹ دے رہا ہے یعنی کہ ہمیں سٹارٹ سے لے کے ساری ویلیوز کو جو سال کریں گے تو یہ ویلیوز کو ریڈ کرے گا متمیٹکہ میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم اس پر کام کریں تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی میں جو ہے اس کے بیسک یعنی ایرر کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں تو ایرر کی جو کمانڈز ہیں ان کو پڑھنا اور انہیں فیل کرنا یہاں پہ جو ڈیریویٹیو دکھائے گئے ہیں جیسے ایسا آ وائی مین جو فاسٹ ہے اس کلر کا ہے تو آپ نے دیکھا یہ فاسٹ ڈیریویٹیو ہے دین دیس سوری یہ فاسٹ ہے یعنی ہمارے پاس جو فنکشن ہے ایسا وائی اور ایس پرائیم جو ہے وہ یہ ہے ایس ڈبل پرائیم جو ہے وہ تو یہاں پہ جو ویلیوز لے گئی ہیں وہ ہیں یہ لے گئی ہے یعنی کہ سلوشن جو ہے آپ نے یہ ویلیوز جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ویریشن دی ہوئی ہے ان تمام کے سلوشن نکالے ہیں ایس وائی اور ایس پرائیم اور اس طرح کیسے اب آپ کا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کا question یہ ہے کہ how we can get the number of solution together یہاں پہ جو سلوشن ہیں یہاں پہ لیے گئے تھے خالی ایس ٹیپل پرائیم کا تھا اگر آپ یہاں پہ کاما ڈال کے ایس پرائیم کا جو سلوشن ہے وہ بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دو سلوشن ہے یہاں پہ ہم نے لکھا ایس پرائیم آف وائی اور اس میں کاما اور ڈیوائیڈڈ بائی ڈال سلوشن وان ٹو ایڈ 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 اس پوائنٹ تو یہاں پہ ہمارے جو ریزلٹ ہیں ایٹ ڈی پہ لکھا ہوا ہے ایٹ ڈی پہ اور ڈی جو ہے یہاں سے لے کے یہ تک ویلیو دی ہوئی ہے اور نیچے ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو ویریشن نہیں دی ہوئی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ایرر آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا ایس ہے وہ یہاں پہ ہمیں جو رینج دی گئی ہے یعنی کہ ہم اس کے اندر بھی ایک ٹائم میں چینجنگ کر دیں اور ساتھ میں یہ دو بھی لے رہے ہیں مطلب یہ کہ جیسے آپ نے یہاں دیکھا یہاں نے ڈی کی چار ویلیوز لی ہوئی ہیں فردر وان کہ ہم پہلے یہاں پہ ایک سے زیادہ فانکشنز انوال ہو رہے ہیں کہ آپ پہلے ایک رکھیں دوسرا دیسا تو یہاں پہ مطلب ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے سنگل سنگل میں کہ ہم نے سلوشن یہ لیا اور ہم نے یہاں پہ چار ویلیوز نہیں لیا ہم نے جس یہ لکھا کہ ان کے سلوشن ایڈ پوائنٹس ٹھیک ہے تو اس فکس ویلیو کے لئے ہم نے لیا ہے لیکن ایک سے زیادہ جب سلوشن لیں تو ہمیں اس کو فکس کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی